روزے میں دانت سے خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آتا ہو کبھی تھوک پر غالب اور کبھی کم اگر حلق میں اتر جائے تو کیا حکم ہے فہیم اشرف فیصلہ باز سے؟ اگر خون آپ کا دانتوں سے نکلا اور وہ تھوک پر غالب نہیں ہے یعنی کم خون ہے کم خون کی علامت یہ کہ آپ نے جب تھوک پھیکا تو اس میں سرخی کم ہے تھوک غالب ہے تو ایسے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر آپ نے تھوک پھیکا تو وہ اس میں سرخی زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو اس کا مطلب خون غالب آگیا ہے تو پھر ایسے تھوک کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے آپ جان کے نگلیں یا غلطی سے نگلیں میں بار بار بتاتا ہوں بھولے سے کھانا پینا الگ بات ہے غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے بھولے سے کوئی چیز کھالی یا پیلی روزہ نہیں ٹوٹتا بھولے کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا جی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مسئولوں سے خون آتا ہے کیونکہ بہت ساری ایسے فیمیلز ہیں جن سے جب میں پوچھوں کہ آپ نے روزہ کی نہیں رکھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے مسئولوں سے خون آتا ہے تو اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اور یہ روزہ حرام ہوتا ہے لیکن روزہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو سرچ کی اور پھر میں نے سوچا کہ اس پر میں خود بھی ایک ویڈیو بھنا دوں اور اس کے علاوہ جو لوگ تھوک نگلتے ہیں جن کو زیادہ تھوک نگلنے کی پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت یوسفیل ہوگی کیونکہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹھوٹتا ہے لیکن کوشش کریں کہ زیادہ نہ نگلیں اور باقی اپنا نشہ طرح خیال رکھیں اللہ حافظ